اور حضرت جی ہر اللہ کا ولی سخی ہوا ہے حضرت بخیر اللہ کا ولی ہوئی نہیں سکتا کبھی حضرت ہر اللہ کا ولی سخی ہوا ہے حضرت میرے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے انداز تھے ان بذرگوں کے وہ ایک مرید تھے تو انہوں نے مجھے بڑی زبردست بات سونا ہی پیسے والے تھے حضرت اب تو انداز نہیں نا ری خان کا ہوں میں حضرت اللہ ما شاء اللہ کہیں کہیں ہیں یہ تو اب نہیں انداز خان اب صرف دو عرص رہ گئے ہیں حضرت ایک انگریزی تاریخ والا تھے ایک اسلامی تاریخ والا وہ گواتیں کہتے ہیں اللہ نے مجھے بڑا مال دے رکھا تھا جوانی بھی تھی مال بھی تھا کہتے ہیں کبلا حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے میری تربیت کس طرح فرمائی اور یہ بات ہے انیس سو اسی کی دہائی کی تب بذرگی دس ہزار دس لاکھ ہوتا تھا اس کو آج کا دس ہزار نہ سمجھنا اس کو آج کا دس ہزار نہ سمجھنا یہ سن اسی اسی کا دس ہزار ہے یہ جو ستر کی دہائی ہے ستر اٹھتر اسی یہ والا دس ہزار آج والا دس ہزار نہیں او والا دس ہزار کہتے ہیں ہمیں امیر آدمی تھا حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا مرید ہوا فرمائی اس طرح تربیت کی ایک دن مجھے دس ہزار دے کے فرمانے لگے بابا جی سی والا ستال جاؤ دس ہزار لے کے نا سی والا ستال جاؤ تو اتھے جنہیں مائیاں بابے نے نا اے سارے ہونا جب انڈکے ہو تو کہتے ہیں میں نے ارد کی حضور سارے انہوں دینے نے کی کرنا ہے تو کہنے فرمانے لگے جب تُو وارے میں داخل ہوگا تجھے خود ہی پتا چل جائے گا کس کو دینے ہیں کس کو نہیں دینے ہیں فرماتے ہیں اگلا مہین کچھ دنوں بعد میں پھر آزر ہوا پھر آپ نے مجھے دس ہزار دی پھر آپ نے مجھے ایک عورت ستال بیجا فرماتے ہیں کو ایک سال کو ڈیڑھ سالیسی طرح تربیت کرتے رہے کہتے ہیں پھر آپ نے وہ سلسلہ ختم کر دیا کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید کیم صاحب مجھے نراز ہو گئے ہیں اس لئے پیسے دینے بند کر دی ہیں کہتے ہیں میں نے ایک دن ارز کی کیم صاحب پیرو مرشد کو غلطی تھی نہیں ہو گئی فرمایا لگے کیوں میں نے ارز کی حضور پہلے آپ مجھے دس دس ہزار دے کے ستالوں میں بیجا کرتے تھے کہ اتھے جڑے بیٹھانتے مڑے مڑے لیٹے ہیں ان کے نا تو اب آپ نہیں دے رہے تو فرمانے لگے یار بچہ چھوٹا ہو نا تو پھر اس کی انگلی پڑ کے پکڑ کے اس کو چلنا سکھاتے ہیں تو جب بڑا ہو جائے نا پھر انگلی چھوڑ کے کسی اور کی پکڑ دیتے ہیں انہا آپ ہی ٹوریا کرو اسی آج کل کسی اور دی انگلی پڑیئی ہے وندوں کو ترین جس جس کو مالک نے دیا چھپ کے چھپا کے دکھاوا نہیں کرنا کم از کم ازرہ جی کوئی ککارتے چلا ہو یاد اور سیل کوٹا والے ہو اللہ نے تمہیں بڑا دیا ہو کوئی کم از کم ایک ککارتے تیرے نادہ دیوہ بن لے یاد کم از کم کسی ایک ککارتے تیری جے ویچو ازرہ جی انڈی پکے ہیں لیکن اس کے لئے پتر اس کو بھنٹو اس کو بھنٹو کیونکہ یہ وہ ہے کہ اس کے حرام پہ تو عذاب ہے لیکن حلال پہ بھی حساب ہے اس لئے جتنے پتر بزرگ تھے داتا صاحب مجدد صاحب امام آل سنت حضرت خاجہ غریب نواز یہ سارے بڑے سخی تھے یہ سارے بڑے سخی سخی بننا پتر کبھی بخیل نہ بننا کبھی کنجوس نہ بننا داتا